بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میریکل بوکس کی جس کا ورژن 2.58 ورژن ہے اس کے ہم سٹارٹ بٹن کو فکس کرنے کے بارے میں اور سٹارٹ بٹن کو ورکنگ میں لانے کے بارے میں آج کی ہماری جو ہے ویڈیو ہے تو فرنڈز ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واش کرنا ہے اور اگر آپ اس طرح کی کونٹینٹ کی مزید ویڈیوز آپ واش کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس کونٹینٹ کے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو پسند ہیں تو آپ کنگ سوٹ فیر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیا کریں تھا کہ اس طرح کی کوئی بھی میں ریلیٹڈ ویڈیوز اس ٹاپک کی اس میتھڈ کی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت محصول ہوتا رہے تو فرنڈز ہم بات کر رہے تھے میریکل باکس 2.58 ورزن کے سٹارٹ بٹن کو فکس کرنے کے بارے میں اسے ورکنگ بلانے کے بارے میں فرسٹ آف آل آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ میریکل باکس ٹول ہے یہ سوٹ فیر ہے اور اس کا سوٹ فیر کا سٹارٹ بٹن ورک نہیں کر رہا تو آپ نے فرسٹ آف آل اسے اگر آپ کے پاس ایکسٹ آف آل اسے سوٹ فیر کو ایکسٹ آٹ کر لینا ہے ایکسٹ آٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اسے ڈول کلک کر کے اوپن کر لینا ہے تو فرنڈز اوپن کرنے کے بعد اس طرح کا اپشن بغیرہ ہیں اس طرح کی فائز بغیرہ ہیں اس میں سے آپ نے سمپلی جب میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں اس کا جو سٹارٹ بٹن ہے وہ ورک نہیں کرنا ورکنگ میں نہیں ہے تو آپ نے سمپلی کرنا یہ ہے کہ میریکل باکس کو یہاں پہ آپ نے یہ جو فائل ہے یہ والی میریکل باکس والے تو آپ نے اسے ڈول کلک کر کے اوپن کر لینا ہے یہاں پہ یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے یہاں پہ فرنڈز اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے تو فرنڈز یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا جو پیج ہے یہ اوپن ہو چکا ہے اس کا جو انٹر فیس ہے وہ بھی یہ دیکھیں یہاں پہ سامنے آ چکا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو سٹارٹ بٹن ہے یہ اس وقت نوٹ ورکنگ میں ہے سٹارٹ بٹن جو ہے یہ فکس نہیں ہے یہ ورک نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو اب آپ نے سمپلی کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے اسے کر دینا ہے کلوز تو فرنڈز یہ دیکھیں جہاں پہ آپ اسے کلوز کر لیں گے یہاں پہ بھی اوپشن دوبارہ سے آئے گا تو آپ نے یہاں سے کلوز دی پروگرام پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ نے سمپلی کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ سرچ بار پہ چلے جانا ہے سرچ بار پہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پہ پھر آپ نے ٹائپ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ہ اے این ڈی 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 مطبہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ہینڈل ٹھیک ہے آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں دو فائلز وغیرہ آجیں گے تو آپ نے یہ والی جو فائل ہے ہے فرست والی یہاں بے آپ نے write click کرنے نا Milliarden کے بعد آپ نے سمپلی چلے جانا ہے Edit Pont بے ٹھیک ہے یہاں پہ Edit کا Option بے جا کے آپ نے click کرنا ہے اور آپ نے اب آپ نے یہ ویڈیو جو ہے آپ نے simply کرنے یہاں پہ اپنے Window month اور یہاں پہ آپ نے سلٹ کرنا ہے جس date کو آپ یہ software use کر رہے ہیں جس دن یہ software work نہیں کر رہا اس کا start button آپ نے یہاں پہ وہ date اور month اور اس کا year جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ type کر لینا ہے تو میں جلدی سے یہاں پہ date month اور years type کر دیتا ہوں تو میں یہاں پہ date type کر رہا ہوں اور اس کا month بھی type کر رہا ہوں فرنس یہ دیکھیں جس date کو میں یہاں پہ type کر رہا ہوں جب میں اس کے software کو work کر رہا ہوں جب میں اس پہ use کر رہا ہوں اس software کو تب کی میں یہ date type کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے جب اسے use کرنا ہے تب کی آپ نے یہاں سے date month اور year جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس کا type کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے سپلی یہاں پہ date month اور year type کرنے کے بعد آپ نے فائل والے option پہ چلے جائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ click کریں click کرنے کے بعد آپ نے adjust کر دینا ہے Simple یہاں پہ save کا option ہوں گا آپ نے یہاں پہ کر لینا ہے save ٹھیک ہے Save کرنے کے بعد آپ نے اس page کو جو ہے آپ نے یہاں سے کر دینا ہے close Close کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اسی option میں چلے جائنا ہے miracle box tool کے option میں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے دوبارہ سے اسے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ نے تھوڑا سا یہاں پہ ویٹ کر لینا ہے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائی گیا کہ آپ کا جو میریکل بوکس کا سٹارٹ بڈن ہے وہ ورکنگ میں آیا ہے کہ نہیں آیا تو فرنز یہ دیکھیں یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں جس کا سٹارٹ کا بڈن ہے یہ بھی آپ ورکنگ میں آ چکا ہے آپ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو فرنز اگر پھر بھی کبھی سٹارٹ بٹن آپ کا ورکنگ میں آ جاتا ہے اور کچھ اس کے بعد یہ پھر فکس نہیں ہوتا یا ورکنگ کرنا چھوڑ جاتا ہے تو پھر بھی آپ نے یہی والا طریقہ جو ہے اپنانا ہے یہ والا میتھڑ آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو فرنز یہ دیکھیں آپ یہ سٹارٹ بٹن جو ہے یہ ورکنگ میں آ چکا ہے سٹارٹ بٹن کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اوپشن وغیرہ بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے سمپلی کرنا یہ ہے کہ اب آپ نے اسے کلن ہے کلوز ٹھیک ہے تو اس کا جو سٹارٹ والا بٹن جو ہے یہ اب ہنڈر پرسنٹ ورکنگ میں آ چکا ہے تو فرنز ای ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ ڈیکس ویڈیو میں تھینکس ور واشنگ اللہ حافظ